صدقہ فطر دے بارے مسئلہ سماعت فرمالو کہ صدقہ فطر کنہ ادا کرنے اور قطعوں ادا کرنے اور کس کس بندے ہوتے صدقہ فطر واجبے صدقہ فطر جس بندے نو زکاة لگ دیئے اس بندے نو صدقہ فطر بھی دیتا جا سکتا ہے دوہزار چوی دے اندر تین سو روپیہ فی کس بندہ گندم دے حساب دے نال جیڑا مارا پندہ سبنا لو پندہ ہے وہ تین سو روپیہ صدقہ فطر ادا کرے گا وہ پورے کار دے اندر اگر چار جی نے پان جی نے چھے جی نے ست جی نے وہ اپنے سارے کا حوالیاں دے حساب کر کے تین سو روپیہ دے حساب دے نال جیڑا لو سبنا لو پندہ ہے وہ تین سو روپیہ دے صدقہ فطر ادا کرے گا اور صدقہ فطر دے بڑی فضیلت دے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاکدہ مفہوم ہے کہ صدقہ فطر جیڑا بندہ ادا نہیں کر دا وہ دے روزے زمین اور آسمان دے درمیان لٹکے رہن دے یہ ایڈی ضروری چیز یہ کوشش کریا کرو کہ رمضان دے شروع دے اندر یہ صدقہ فطر ادا کر دیتا جائے اگر شروع ویچ نہیں دے درمیان ویچ کر دیتا جائے درمیان ویچ نہیں دے یہ تو پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے یہ تو باگ نہیں یہ تو پہلے پہلے اگر بندہ صاحبہ نساب ہو گیا ہے تو انہوں چاہید ہے کہ صدقہ فطر ادا کرے جس جس بندے نے زکاة دیتی جا سکتی ہے اس اس بندے نے صدقہ فطر بھی ادا کیتا جا سکتا ہے فیقس بندہ تین سو روپیہ اس تو پھر زیادہ کے چھ سو ٹھارہ سو آخر جڑا ہے تقریبا تقریبا چھ ہزار تولہ کے ساتھ ہزار دک جڑا ہے خاندہ بندہ بندہ ہے صاحبہ نسابہ دولت مندہ مالدارے وہ اس حساب دینالا اپنا صدقہ فطر ادا کرے دوسری بات دوسری بات دوسری بات